پہاڑی علاقوں میں زبردست برپاری ہو رہی ہے جس کا اثر میدانی علاقوں میں دیکھنے کو مل رہا ہے سردی میدانی علاقوں میں بڑھ چکی ہے اور بڑھتی سردی کے ساتھ کورا بھی بڑھ گیا ہے جس کے چلتے واہن چالکوں کو خاصا پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے پہاڑی شیطروں میں بڑھ باری کا اثر اب میدانی علاقوں میں دیکھائی دی رہا ہے ہرینہ میں پچھلے تین چار دنوں سے تھنڈ کا اثر دیکھنے لگا ہے سردی بڑھنے کے ساتھ ہی تاپمان میں بھی گرہ بٹ آئی ہے سردی کے چلتے اور چھٹی کے دن ہونے کی کاران باجاروں میں کافی بھیڑ دکھائی دی ہے لوگ گرم کپڑے اور آنے سردی کی ضروری چیزیں کھڑیتی ہوئے دیکھے پچھلے تین چار پانچ دن سے بہت زیادہ تھنڈ پڑی ہوئی ہے اور مارکٹ میں بہت زیادہ اچھال ہے اور گرم کپڑوں کی کافی ڈیمانڈ ہے اور ہماری شیل میں بہت زیادہ ازافہ ہے اور اچھا شیل نکل رہا ہے فلال گھراغ بہت اچھا ہے اور تھنڈ بہت اچھی ہے اور گھراغ بہت اچھا ہے مارکٹ میں گرم کپڑے لے رہے ہیں ہاں گرم کپڑے ہی سیل ہوتے ہیں سارے دن میں اور بہت اچھی سیل چل رہی فلال پہلے کام ماندہ تھا پہلے فلال بہت ماندہ کام تھا پچھلے چار پانچ دن سے تھنڈ پڑی ہے اور اس سے پھر کام میں وہ سیل میں بہت ازافہ ہوا ہے آج یہ تھنڈ بہت زیادہ ہے اور آج تو اور بھی زیادہ تھنڈ ہے گرہ کسی وجہ سے صبح جلدی نہیں نکلتا تو پہر بار جو ہے کافی گرہ کاتی ہیں بجار میں کافی اچھا کام ہو رہے ہیں گرہ پہلے سے بڑھ گیا ہے سردی کا ایٹم بہت مد رہے ہیں آچھا ہے آچھے سیل ہو رہی اس طرح سنڈے ہے اس کے باؤجد بھی گرہ ہے سنڈے کے باؤجد بھی گرہ ہے دن میں کافی گرہ ہے لوگوں کی ماندہ تو اس بار سردی تھوڑی جلدی آ گئی ہے پہاڑی علاقوں میں ہوئی برباری کا اثر میدانی علاقوں میں ساپ طور پر دکھ رہا ہے پچھلے کچھ دنوں میں موسم میں بدلاب ہوا ہے بھائی کوہرے کے کارل بھی لوگوں کو کافی پریشانی ہوئی ہے ٹھنڈ جی اب تک تو بہت کم ٹھنڈ تھی اور اب بہت زیادہ ٹھنڈ ہوگی اب تک تو بچے آپ سویٹر ڈال کے جاتے اس طول میں اور آج سے بہت زیادہ ٹھنڈ ہوگی کوٹ وغیرہ کی گرہوٹ ہوگی پھل سویٹر کی ضرورت ہوگی کافی ٹھنڈ بڑھ گی بجار میں بہت بھیڈ نجر آ رہی ہے سب کوٹ وغیرہ کھل سویٹر کرنے کے لیے آئے ہوئی ہیں بس آپ جے کہہ رہے ہیں کہ جیسے جمہو میں جادہ ٹھنڈ بڑھنے سے یہاں پہ ٹھنڈ ہوگی ہے پر باری سی ہو رہی ہے اور بادل وغیرہ ہوگی ہیں یہاں پہ بہت زیادہ ٹھنڈ ہوگی ہے گراغ بہت اچھا ہے اس ٹیم آگے پچھلے منجر سے کام کم تھا اس ٹیم بہت اچھا کام ہے شادیاں بھی ہیں سردی سے بچنے کے لیے لوگ علاپ کا سہارہ لے رہے ہیں تو بھائی کچھ لوگ سردی کے کارن گھروں سے باہر کم ہی نکل رہے ہیں دن میں تھوڑی دھوپ ہونے کے کارن سردی کم رہتی ہے لیکن کہورے کے کارن بہان چالکوں کو کافی پریشانی ہوئی ہے گھوانا سے سنیل جندل ٹوٹل نیوز